السلام علیکم ویڈیو آج کی وڈیو میں شامو چوزوں کے لئے ہم خوراک رات کی تیار کریں گے تو آج میں خوراک چوزوں کے لئے تیار کرنے لگا تھا تو میں نے ایک آگ وڈیو بھی بنا لی جائے تو آج شامو چوزوں کے لئے انڈوں کی خوراک شام کی بنائیں گے اچھا اس میں میں تین چار چیزیں شامل کروں گا یہ اس بول میں سادہ چاول ہیں یہ تھوڑے سے میں نے ایڈ کرنے آج اور انڈے ہیں دو انڈے بوائل کیوں ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ اس میں ایک اور تیسری چیز آئے گی جو کہ ادھر پڑی ہوئی ہے یہ بھی پکڑ لیتے ہیں یہ ہے جی اس میں میں نے جو ہے وہ فیڈ گرینڈ کی ہوئی ہے بلکل پاودر بنایا ہوئے ہے تو چاول تھوڑے سے گیلے ہیں تاکہ یہ اس کے جو چاول بھی تھوڑے خوشک ہو جائیں گے یہ اس کے اندر مکس کریں گے اور دوسرے نمبر پر یہ جو ہے وہ فیڈ کی جو ضرورت ہے چوزوں کے بھی پوری ہو جائے گی تو اس کے اندر فیڈ میں ڈالتا ہوں یہ چاول میں نے تھوڑے گیلے کی ہے میں پانی لگا کے تو اس طرح یہ دیکھیں میرے ہاتھوں پر بھی آپ کو پانی تھوڑا تھوڑا نظر آ رہا ہوگا ایک میرے یہ کیمرہ ذرا فوکس کر لے یہ دیکھیں تو تھوڑی سی یہ فیڈ پہلے ڈالتا ہوں تو اس کو اچھی طرح مکس کر کے تو پھر اس کے اندر جو ہے وہ انڈے وہ جو ہے وہ کرش کر کے ڈالوں گا تو اس کو مکس کر لیتا ہوں اچھی طرح اس سے یہ ہے کہ جو چاولوں کے اندر جو ہلکی پھل کی نمی ہیں وہ بھی ختم ہو جائے گی اور جو چوزوں کے جو فیڈ کی ضرورت ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی کیونکہ اگر ویسے فیڈ میں ڈالوں تو کچھ چوزیں جو ہیں وہ اتنے زیادہ شوک سے نہیں کھاتے تو اس طرح جو ہے وہ چوزوں کے اندر جو چاولیں بہت شوک سے کھاتے ہیں اور فیڈ بھی ان کے اندر چلی جاتی ہے تو یہ مکس ہو گئے ہیں تو اس کے لئے اب بعد اس کو واپس رکھتا ہوں یہ میں نے ایک ہی دفعہ جو ہے وہ سارا یہ گرینڈر بھر کے گرینڈ کر کے رکھی ہوئی ہے اس کے لئے اب واپس رکھتے ہیں ادھر اور دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ انڈے جو ہے وہ کرش کرتے ہیں اس کے ساتھ انڈے میں نے دو آج جو ہے وہ اس میں شامل کروں گا ادروائز پہلے جو ہے وہ میں ایک انڈر ڈالتا ہوں جب چاول تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں تو آج چونکہ چاول تھوڑے کم تھے تو اس لئے میں نے دو آنڈے شامل کرنے ہیں آج تو اس کے لئے اندر جو ہے وہ میں نے فیڈ بھی شامل کر لی ہے تو یہ اچھا خاصہ ان کا جو ہے وہ چوزوں کا گزارہ ہو جائے گا تو آپ کو بھی میں ساتھ ساتھ دکھا رہا ہوں یہ جو خوراک ہے اس کو میں تھوڑا کیمرہ سیٹ کر لوں اگر اچھا یہ جو سردیوں میں آپ چوزوں کی بہترین گروتھ کے لئے یہ آنڈے اور یہ چیز لازمی ان کو چوزوں کو دیا کریں اس سے جو ہے وہ چوزوں کو سردی بھی نہیں لگتی اور ان کی گروتھ بھی بہترین قسم کی ہوتی ہے تو اس کو آپ نے چاولوں کے اچھا اگر آپ نے انڈے انڈوں کے اندر چاول نہیں شامل کرنے تو یہ آپ کھالی انڈے بھی ان کو چوزوں کو کھلا سکتے ہیں اور میں نے تو چوزیں زیادہ ہیں تو دو انڈے اگر میں کھالی ساتھ دے انڈے ان کو کھلاوں تو وہ کم ہوں گے انڈے زیادہ ڈالنے پڑیں گے اور چاول ویسے بھی جو ہے میرے پاس جو چوزیں میرے شاموں کے ہیں وہ بہت شوق سے کھاتے ہیں یہ تیار کر کے آپ کے سامنے جو ہے اوپر لے کے جاؤں گا ایسی ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا بھی چوزوں کو ڈال کے اور وہ بہت جو ہے وہ سپیڈ سے اس کو ختم کریں گے ایک انڈا جو میں نے کرش کر لیا ہے اس کے اندر اور اب ساتھ ہی اس کا میں دوسرا انڈا بھی ڈالوں گا اور اس کو بھی جو ہے وہ اچھی طرح مکس کر لوں گا اچھا اس کے اندر آپ جو ہے وہ میل وارمز جو ہوتے ہیں وہ بھی آپ شامل کر سکتے ہیں وہ بھی پروٹین کا بہت بہترین ذریعہ ہیں وہ بھی میرے پاس پڑے ہو میں ہیں وہ چونکہ آج یہ فیڈ بھی اس کے اندر شامل کی ہے تو وہ زیادہ اوور ہو جائے گا تو اس لئے وہ میں شامل نہیں کروں گا اگر خالی سادہ انڈے ہوتے تو پھر میں نے اس کے اندر جو ہے وہ میل وارمز بھی میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں وہ بھی شامل کرنے تھے تو یہ دوسرا انڈہ بھی میں نے جو ہے کرش کر لیا یہ دیکھیں اس کو آپ نے جو ہے وہ اچھی طرح مکس کر لینا تو یہ دیکھیں اس کو میں نے اچھی طرح مکس کر لوں گا ہاتھ سے کر لیں یا ویسے مکس کر لیں جیسے بھی ہے تو تاکہ یہ جو ہے فیڈ وغیرہ اور چاول جو ہیں وہ انڈے سارے اچھی طرح مکس ہو جائیں اس کے اندر یہ دیکھیں یہ اب ہمارا جو ہے وہ شامو کے چوزوں کو وائٹ شامو کے چوزے جو ہے ان کو رات کی خوراک ڈالوں گا یہ دیکھیں گے کہ ساتھ چوزے ہیں آپ کو پتہ ہی ہوگا میں نے بہت سی ویڈیو میں ان کی ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے تو اب یہ میں نے بنا لیا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ میل ورمز پڑے ہوئے ہیں اور ساتھ ہی اس کے اندر انڈے پڑے ہوئے ہیں شامو کے لئے تو میل ورمز اس میں شامل نہیں کروں گا یہ تیار ہو گیا ہے اور یہ جو ہے وہ مشین کے اندر چوزے رکھے ہوئے تھے جو میں نے مشین انکیویٹر بنایا تھا تو اس کے اندر چوزے تھے تو بلب بھی خراب ہو گیا اور یہ بلب بھی ساتھ لگائیں گے اور یہ جو ہے وہ اب ان کی اوپر خوراک لے کے چلتے ہیں اور ان کو ڈالتے ہیں اس کے بعد جو ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک مرگی جو ہے وہ کڑا کوئی تھی اس کو بھی اوپر لے کے چلتے ہیں جو کہ میں نے ادھر لابرڈ کے روم میں بٹھائی ہوئی ہے یہ ماشاء اللہ جی ہمارے لابرڈ کا روم ہے ادھر ایک مرگی کڑا کوئی تھی وہ انڈوں پر بٹھائی ہوئی ہے اس کو بھی اوپر ساتھ لے کے چلتے ہیں اس کو اوپر جا کے کوئی دانا وغیرہ پانی وغیرہ دیں گے یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ یہ مرگی بٹھی ہوئی ہے اس کے نیچے دو شامو کے انڈے ہیں اور باقی جو ہے وہ چار پانچ بسکلی میں نے یہ بٹھائی صرف شامو کے انڈوں کے لئے تھی باقی جو ساتھ اس کے دیسی انڈے ہیں وہ ویسے ہی میں نے رکھ دیا میں نے کہا چلیں وہ اس کے ساتھ پڑے رہیں گے جنب وہ بھی چار پانچ جو ہے وہ چوزیں نکلیں گے یہ دیکھیں جی اس میں جو ہے دو شامو کے انڈے ہیں اب اس کے اوپر میں نے نشان تو نہیں لگایا خیر مجھے پتہ نہیں کون سے ہیں جب چوزیں نکلیں گے تو کنفرم ہو جائے گا باقی یہ جو ہیں وہ دو چار چھے اور سات انڈے جو ہیں وہ دیسی ہیں کچھ اس کے اپنے بھی ہیں اور کوئی دو چار پانچ جدنے بھی باقی بچیں گے وہ جو ہیں دوسری مرگیوں کے ہیں اس کو بھی ساتھ اوپر لے کے چلتے ہیں یہ ہے مارے لبڑ ماشاء اللہ تاکہ یہ اس کو بھی تھوڑا جو ہے وہ کھانا وغیرہ اس کو ڈالتے ہیں دانا ڈالتے ہیں پانی ڈالتے ہیں کیونکہ اس کو میں جو ہے وہ دن میں ایک مرتبہ چھوڑتا ہوں تو اس کو ساتھ اوپر لے کے چلتے ہیں یہ جی اوپر آگیا ہوں اب مرگی کو ادھر چھوڑ دیا ہے میں نے اب اس کو بھی تھوڑا دانا پانی وغیرہ ڈالتے ہیں تو اس کو میں جو ہے شامو کے خوراک جو ہے ادھر رکھتا ہوں فیلال اس کا پہلے کچھ کرتے ہیں کیونکہ یہ کل اس ٹائم سے بیٹھی ہوئی ہے دن میں ایک دفعہ اس کو چھوڑتا ہوں اندر سے کوئی برتن وغیرہ پکڑ کے تو اس کو سب سے پہلے پانی وغیرہ خوراک ڈالتے ہیں اس کو تاکہ یہ کھانا شروع کرے کھل جا یہ کھل گیا یہ دیکھیں شامو کے چوزے وہ ادھر راڑکے نہیں سیا ہے اب بس سب سے پہلے یہ اس کے اندر مرگی وہ خوراک ڈالتا ہوں خوراک اس میں پڑی ہوگی تھوڑی مجھے لگتا ہے یہ یہ کیا ہے جی یہ جو پتے وغیرہ گرین یہ بھی کھاتی ہے یہ بھی تھوڑے ڈال دیتے ہیں یہ دیکھیں اس کے لئے تھوڑی سی اس کو جو ہے وہ دانے وغیرہ خوراک ڈالوں گا یہ نیچے سے لے لیتے ہیں یہ دیکھیں تھوڑے سے جو ہے وہ اس کو شامو والی خوراک بھی دے دیتے ہیں یہ جو چاول وغیرہ بنایا ہے میں نے کیونکہ یہ اس کو تھوڑی سی اچھا اگر آپ نے بھی مرگیاں بٹھائی ہوئی ہیں تو اس کو بھی تھوڑی سی طاقت والی خوراک لازمی دیا کریں کیونکہ جو ہے وہ بیٹ بیٹ کے مرگی کمزور ہو جاتی ہے یہ ہو گیا اب چلتے ہیں جی ہم اپنے شامو چوزوں کے پاس یہ جی یہ بیٹھی ہویا جی جس کے وہ دیسی چوزے نکلے ہوں میں ہیں اور ہمارے ماشاءاللہ شامو چوزے یہ ادھر آن جی یہ دیکھیں لائٹ سلاتے ہیں اس کی یہ لائٹ ہے اس کی سوچ کہاں گیا جی یہ ہے اس کو یہ لائٹ سلاتے ہیں یہ اس کے اندر خوراک ڈالتے ہیں یہ لائٹ جی آپ کو دکھاؤں گا تو ماشاءاللہ بہت شوک سے یہ ایک خوراک کھاتے ہیں شامو چوزے یہ لائٹ ساری یہ انہوں نے ختم کر دی نہیں ہے یہ تھوڑی سی کو دکھا لے گی مرگی یہ لائٹ جی ادھر سے جا کے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جی ماشاءاللہ کدھر گئی مرگی گورڈن مرگی وہ سامنے اوپر بیٹھی ہے اس کا انڈہ انڈے دے رہی ہے وہ کھڑک ہونے والی ہے تن شار پانچ انڈے دے کے کھڑکو جے گی اور اب یہ دیکھئے گا ان کی سپیڈ دیکھئے گا ماشاءاللہ کھانے کی یہ دیکھیں جی بہت شوک سے یہ جو ہے وہ چاول اور انڈے وغیرہ کھاتے ہیں ان کی گروث بھی ماشاءاللہ آپ کے سامنے بہترین گروث ہو رہی ہے یہ دیکھیں اب یہ پانچ سات منٹ میں سارا انہوں نے کھا کے مکمل فنیش کر دینا باقی جو تھوڑا بہت بچ جائے گا وہ ان کو میں صبح ڈال دوں گا ابھی مجھے لگتا ہے یہ جو ہے وہ ان کو خوراک انہوں نے پہلے کھائی ہوئی ہے تو اس وجہ سے یہ تھوڑی سپیڈ سلو سے کھاتے ہیں آدروائز یہ بہت جو ہے وہ سپیڈ سے دکھاتے ہیں یہ اب ان کو کھانے دیتے ہیں یہ جی ہمارے مرگی نے جو پانچ دیسی چوزیں نکالے ہوئے ہیں وہ مرگی جو ہے وہ انڈے دے رہی ہے اس کا انڈا یہ پڑا ہوئے تو اس کے علاوہ جو باقی تھی باہر پنجرہ پڑا ہوئا تھا جی وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ جی اب پنجرہ ہم اوپر لے گئے ہیں وہ دیکھیں اب وہ کھالی ہو گئی یہ جگہ تو اب ادھر پنجرہ نہیں ہے پنجرہ یہ اوپر چلا گیا ہے یہ کونے میں بڑا ہوئے شیڈ کے آگے کیونکہ اب نیچے وہ کوئی چوزیں نہیں تھے رہ گئے کوئی وہ جو ہے وہ سپیڈ کرنے والی مرگیاں نہیں تھے رہ گئی وہ اوپر چلی گئی ہیں اور اس میں جو ہے وہ کچھ جو شیڈ میں سے مرگیاں مغیرہ لڑتی تھیں یا ان کو جو چھوٹی رہ گئی تھیں جن کو مطلب کہ وزن تھوڑا کام آرہا تھا آپ کو پتہ جیسے کہ جو ہے وہ انڈے دینے لگ گئی ہیں میرے مرگیاں تو اس وجہ سے جو مرگیاں چھوٹی رہ گئی تھیں ان کو سپرر کر کے اس پنجرے میں میں نے بند کیا ہوا ہے اور ان کو جو ہے وہ تھوڑی زیادہ خوراک دوں گا دو چار گرام پانچ گرام مدربہ ڈیلی کے حساب سے تھوڑی زیادہ خوراک دوں گا تاکہ وہ ان کا جلدی سے جو ہے وہ بزن گین ہو اور وہ جو باقی فلوک میں جو ہے وہ شامل ہو سکے تو لہٰذا یہ تھی جی شاملوں کی خوراہ کا آج کی میں نے جو ڈالی ہے اس کے بعد جی یہ ہماری دوسری مرگیاں کھڑک والی اور باقی سارا کمرہ جی جو ہے وہ کوئی اور اس در جو برڈ نہیں ہے یعنی کوئی مرگی نہیں ہے باقی ساری اوپر شیڈ میں چلے گئی ہیں تو اب کیا کرنا جی اب یہ جو بلب ہے اس مشین کے اندر بلب لگاتا ہوں کیوں کہ آج خراب ہو گیا تھا وہ دیکھیں تو اس کے بعد اس کو چلاتے ہیں اور پھر یہ ان کو ادھر بند کروں گا ان کو میں خیار روشنی تو نہیں دے رہا اب تو اب یہ دکھیں جی لگ جا یہ ابھی میں آپ کو چلا کے بھی دکھاؤں گا یہ لگ کیوں نہیں رہا اس کو میں ٹھہرے اس طرح لگاتا ہوں یہ دے یہ یہ لگ گیا اچھا جی اب یہ سوچ لگاتا ہوں تو پھر میرا خیال ہے چلنا چاہیے اس کو یہ چل گیا ٹھیک ہو گیا ایک بلب ادھر یہ لگا دوں پہلے ادھر دو سو وارٹ کا لگا ہوا تھا اب چونکہ یہ سو وارٹ کا ہے اور سو وارٹ کا ادھر لگا دوں گا تو وہ ایکول جو ہے وہ ہیٹ ہو جائے گی ابھی فیلال اس کو بند کر دیتا ہوں تو یہ تھی جی شامو چوزہ ماشاءاللہ کھا رہے ہیں اپنی مرضی سے جتنا بھی انہوں نے کھانا ہے کیونکہ اب آج ان کو مجھے لگتا ہے کہ جو ہے وہ کھراک ان کو جو ٹائم ہے وہ خراب ہوا ہے تو اس وجہ سے بھی ان کو جو ہے وہ کھراک جو پہلی حضم نہیں ہوئی تھی اس وجہ سے تھوڑا سلو کھا رہے ہیں ادھر وائز یہ بہت سپیڈ سے ختم کرتے ہیں اس کو تو لہذا خود ہی ہے اس کو پانچ ساتھ میں ڈھر رکھتا ہوں ادھر وائز جتنے کھا لیں گے تو پھر باقی جو ہے وہ صبح ڈال دوں گا صبح جو ساتھ آٹھ بجے جو میں پہلی دروپ ڈالتا ہوں تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیا کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں تو سبسکرائب آپ نہیں کرتے ویڈیو دیکھ لیتے ہیں لیکن کانلی آپ نے سبسکرائب کر دینا ہے اور مزے مزے کی ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں اس میں میں نے چینل پر مختلف بیماریوں سے متعلق بھی ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں آپ بھائیوں کی برڈز کو کوئی کسی قسم کا مسئلہ ہے مرگیوں کو لاؤ برڈز کو پیرٹس کو تو وہ آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں آپ کو امید ہے کہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو اس سے تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوگا تو ملتے ہیں جی کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ